اندازہ تو فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو اپنی ذات کے لئے نہ نڑے اپنی ذات کے لئے ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں اپنے دل کو وسیع کریں دلوں میں اس عج پیدا کریں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو میں اپنی گفتگو کو جلدی مکمل کروں گا انشاءاللہ آپ توجہ میری طرف رکھیں اللہ اکبر تو امام علی مقام امام حسین علیہ جدی و علیہ السلام جو ہے اللہ اکبر نکل احمدین منورا کی گلیوں میں اور اس کے بعد دیکھنے والے نے دیکھا اور حسد اور جلل کی وجہ سے کہا کون ہے تو آپ نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں میں حسین ابن علی ہوں اس نے دانہ دیا مولا کائنات کی شان میں بے عدبی اور گستاخی کی امام علی مقام کے ساتھیوں نے تلوار نکالے امام نے فرمایا بات مجھ سے کرنے کرنے تو گفتگو مجھ سے کرنے کرنے دو تم کیوں ناراض ہوتی ہو اور اس کے بعد امام حسین نے جو گفتگو کی ہے ذرا توجہ اس پر فرمائے امام حسین نے فرمایا اے آنے والے میرے ابو کو گالی دینے والے میرا حسن زن یہ کہتا ہے کہ تُو میرے ابا کو گالی شوق سے نہیں دے رہا ہے شاید تجھے کوئی تینشن ہے کوئی ذہنی پریشر ہے دباؤ ہے تجھے کسی سے تُو نے قرضہ لیا ہوگا قرض والے نے تیرے گھر آکے تقاضہ کیا تُو قرضہ نہیں دے سکا اس نے بڑھ بڑھ کیا تو چونکہ وہ قرض وصول کرنے والا قرض دار تجھے گالیاں دے کر گیا تُو اس سے بدلہ نہ لے سکا تو شاید تُو اس کا غصہ میرے ابو پہ اتار رہا ہے اور میرے ابو کو گالی دے رہا ہے بتا تیرا قرضہ کتنا ہے تاکہ میں چل کر تیرا قرضہ ادا کر دوں اس نے کہا یہ بات نہیں ہے امام حسین نے فرمایا پھر شاید ایسی بات ہے کہ تیری بیوی سے تیرا جھڑا ہو گیا ہے اور تیری بیوی کا غصہ تُو میرے ابو پہ اتار رہا ہے تو چل چل کر تیرے گھر میں تیری صلاح کرا دیتا ہوں تیری بیوی سے تیری صلاح کرا دیتا ہوں اس نے کہا ایسا بھی نہیں ہے تو کہا شاید تجھے بھوک لگی ہے اور کھانا نہیں ملائے تو بھوکے پیٹ تُو بھوک کا غصہ میرے ابو پہ اتار رہا ہے اس نے کہا یہ بھی نہیں ہے امام حسین نے کہا اگر یہ ہے تو چل میں اپنے گھر کے دسترخان پہ تجھے کھانا کھلا دوں اس نے کہا یہ بھی نہیں ہے اور اتنا سننے کے بعد اللہ افر امام حسین کہتے اگر یہ نہیں ہے تو بتا تیری حاجت کیا ہے تجھے تکلیف کیا ہے تاکہ میں تیری حاجت پوری کر دوں تاکہ تو غصے میں میرے ابو کی توہین نہ کرے اتنا افر کر کے وہ امام حسین کے قدموں کو پکڑ کر کہتا ہے ابن رسول کہنا دے گا اگر کوئی حق دار ہو تو وہ حسین ابن علی ہے اپنے کردار سے اپنے انداز سے کس طرح لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا دشمنوں کو اپنے قریب کیا ایک معرخ لکھتا ہے میں ناقل کی حیث سے بیان کر رہا ہوں پتا نے اس نے انصاف کہاں تک کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو امام علی مقام کی شہادت کے بعد امام حسین کا ایک قاتل امام حسین کا ایک بہت بڑا قاتل مجرم جس نے پانی بن کروایا تھا اور سارے کاموں میں جس نے حصہ لیا تھا شہادت امام کے بعد وہ مدینہ منورہ آیا اور جب مدینہ منورہ آیا تو مدینہ منورہ والوں نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر اس کو دیکھ کر دروازے بل کر دی اس لئے کہ امام کی شہادت کے بعد امام کے قاتلوں کو کئی پناہ نہیں ملی وہ چاہتے تھے یزید انعام دے گا یزید بھی انعام نہ دے سکا دو ڈھائی سال کے بعد تو یزید بھی مر گیا وہ بھی جانم رسید ہو گیا اس کی حکومت بھی ٹک مگا گئی لوگوں کو پناہ نہ ملی دنیا کی لانس میں زندگی گزارنے والوں کو نہ دنیا ملا نہ دین کی پرکتیں انہیں نصیب ہوئی وہ ہائے ہائے کرتے رہے وہ بے جین ہو گئے وہ بے قرار ہو گئے وہ نہ مراد ہو گئے وہ نہ کام ہو گئے وہ مدینہ منورہ ان میں سے گایا اہل مدینہ کو اتنی نفرت تھی ان لوگوں کے نام سے بھی لوگوں نے دروازے بند کر لیے جب لوگوں نے دروازے بند کر لیے امام زین اللہ عبدین کو بتا چلا کہ کربلا میں جنہوں نے بڑے کردار ادا کیے تھے ان میں سے کوئی ایک مدینہ منورہ آیا ہے اور سب کے دروازے بند ہو گئے امام زین اللہ عبدین نے دروازہ کھولا اس کو دسترخان بچھایا کھانا کھلایا پانی دیا جب وہ کھا پی کر کے سیر ہو گیا بھو ختم ہو گئی تو اس نے پوچھا امام آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں اب امام نے فرمایا کیوں نہیں میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں میرا پورا گلستہ تو تم ہی لوگوں نے اجھاڑا ہے اللہ عبداللہ ہم پہ پانی بن کرنے والوں میں تو بھی تھا بی بیوں کی چادریں لوٹنے اور چھیننے والوں میں تو بھی تھا زیورات لٹنے والوں میں تو بھی تھا سکینہ کے چہرے پہ تماشے مارنے والوں میں تو بھی تھا اہلِ بیت کو اٹھو کی ننگی پیٹوں پہ سوار کرنے والے ہاتھوں میں ہکڑیا پہنانے والوں میں تو بھی تھا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں مجھے یاد ہے تو کون ہے تو فلا ہے نا اس نے کہا امام جب آپ نے مجھے پہچان لیا کہ میں فلا ابن فلا ہوں تو آپ نے جب سب نے پہچان کر دروازے بند کر دیئے تو پہچاننے کے بعد بھی آپ نے مجھے کھانا کیوں کھلایا پانے کیوں پھلایا امام زین اللہ پہ دین نے کہا جو کچھ دو نے کیا وہ تیرے نصب کی بدبختیاں تھی جو میں نے کیا وہ میرے نانا کی تعلیم ہے زندہ بات یہ ہے کربلا والوں کی زندگی یہ ہے کربلا والوں کا کردار آجا مجھے بتائیں اپنا حال تو پروسیوں کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے اپنا اندار تو پروسیوں کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے ہمارے پروسی تنگ آگئے ہیں ان سے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پروسیوں کا تم پر حق ہے آقا فرماتے ہیں جبریل نے مجھے پروسیوں کے حوالے سے اتنی نصیت کی اتنی وسیعت کی مجھے خوف ہونے لگا کئی پروسیوں کو ہمارے مال میں وارث تو نہیں قرار دے دیا جائے گا حصے دار تو نہیں قرار دے دیا جائے گا میرے آقا فرماتے ہیں جب کھانا بناو تو کچھ دھوڑا سا پانی سالن میں زیادہ بڑھا لیا کرو تاکہ تم اپنے پروسی تک کھانے کو پہنچا سکو فرمایا ایک مقام پر حدیث پاک کا مفہوم ہے اپنے کھانے کی خوشبور سے اپنے پروسی کا دل من دکھا یعنی گریب پروسی کو اگر خوشبودار کھانا بنا رہے ہو تو کچھ بھیج دیا کرو کہیں ایسا نہیں کہ تم خوشبودار بناو دروازہ بن کر کے کھالو پروسی سوچے کہ میں مالتار ہوتا تو میں بھی ایسا کھانا بناتا فرمایا قریبوں کے محلوں میں رہو اور پھل لاؤ تو پہلے پروسیوں کو دو پھر تم کھاؤ اور دینے کی طاقت نہیں ہے تو پھلوں کو چھپا کر کے کھاؤ اور اس کے چھلکے آنگن میں مت پھے گو کہیں ایسا نہ ہو کہ گریب کے بچے تمہارے پھلوں میں کہ وہ چھلکے دیکھ کر اپنے ماباپ سے گریب ماباپ سے وہ بھی پھلوں کا مطالبہ کرے اور ان کی قربت انہیں بے چھین کر دے جس مذہب نے اللہ ہوا پر اتنا خیال دلایا جس رسول نے ایسی تعلیم دی آج اس رسول کے ماننے والے اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ دشمنی کر دیں ہمیں کیا ہو گیا ہم دین کی طرف کیوں نہیں آتے لوگ کہتے ہیں مسلمان کیوں لوٹ رہے ہیں کیوں پٹ رہے ہیں کیوں تباہ ہو رہے ہیں میں کہتا ہوں ایک ہی بات ہے مسلمان دین سے دور ہو گیا آؤ اللہ کے دین کے قریب آؤ اللہ کے دین کی طرف پلٹو کہاں جا رہے ہو ففر روئی اللہ اللہ کے دین کی طرف آؤ یاد رکھنا یہ جتنے بھی گناہ اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں جتنے بھی گناہ عام کیے جا رہے ہیں مقصد سب سے بڑا یہ ہے مسلم جوانوں کو آوارہ کر دو ان کو دین سے دور کر دو ان کو مذہب و مسلک سے دور کر دو تاکہ یہ قوم اپنے دین سے دور ہو جائے گی پھر ان کو لوٹنا پٹنا ان کو تباہ کرنا آسان ہوگا آؤ اپنے دین سے اپنا رشتہ مضبوط کرو دین اس چیز کا نام ہے جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو قیسر و قسرہ کا تاجتار بنا دینا اللہ ہوا پر دین اس نعمت کا نام ہے دین پر چل کر جب خدا مل جاتا ہے تو دین پر چل کر کونسی نعمت نہیں مل سکتی لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یاد رکھنا صرف تسبیح کا نام دین نہیں ہے صرف چل وقت کی نماز پڑھنے کا نام بھی دین نہیں ہے آج حالت یہ بن گئی ہے گفتگو سمیٹتے بے کہہ رہا ہوں آج حالت یہ بن گئی ہے لوگ سوچتے ہیں مولانا نماز پڑھو سب معافے اللہ کی رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کبھی کبھی یہ سوٹ بنتی ہے نماز پڑھو سب معافے میرے عزیز تیری نماز قبول ہوگی تو سب معاف ہوگا نا تیرے پیٹ میں حرام لکمہ موجود ہے تو نماز کہاں سے قبول اللہ آقا فرماتے ہیں جس کے ماباپ اس سے ناراض ہو اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتے ہیں نہ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں ماباپ کو تو آپ بڑھا بڑھی کہتے ہو ماباپ کی دعا دیر کی بات آتی ہے دعا پہ پیسے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جتنا کمائے کیا تمہیں پہ خرچ کرتے ہیں تیرے بچپن میں جب تو بیمار پڑھتا تھا تو بتا کیا تیرے ماباپ بھی یہی کہتے تھے کہ جتنا کمائے تجھ پہ خرچ کرتے ہیں ارے جب تو بچپن میں بیمار پڑھتا تھا تو ماباپ کہتے تھے اگر گھر بیچنا پڑے تو بیچ دیں گے لیکن بچے کا علاج ضرور کریں گے اور آج تم جوان ہو کر کہتے ہو کہ ماباپ پہ سب خرچ کر دیں واللہ اگر ساری دنیا کی نعمتی ان کے قدموں میں لٹا دو تو تم ان کا حفادہ نہیں کر سکتے دین جس چیز کا نام تھا ہم اس سے دور ہو گئے یہ نہ سمجھنا چند رکت نماز پڑھیں گے اور چند روزیں رکھیں گے اور پھر زندگی کیسے بھی گزار دیں گے تو پھر ہم کامیابوں کے قرآن کہتا ہے والعاقبت للمتقین آقبت تو متقیوں کے لئے آخرت تو متقیوں کے لئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بس اس کو دل میں رکھنا آج کل یہ بھی ہو گیا ایک فیشن بنا ہے نوجوان داری بھی رکھ رہے ہیں اللہ کرے قبول کرلے وہ قبول کرلے تو بیڑھا اب نوجوانوں کا شوق نماز کے لئے بھی کچھ ہوتا جا رہا ہے کسی حد تک کسی حد تک قرآن بھی سیکھ رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیار حضور حافظ ملدق کا دیار ہے یہ علم کی زمین ہے اہل علم کی زمین ہے لیکن بات کہیں سے کہیں کی جاتی ہے پہنچتی کہیں تک ہے کاش کہ حافظ ملدق کی زمین سے یہ کی جانے والی بات اللہ کرے لوگوں کے کانوں میں پہنچے سب کو پیگرام مل جائیں اس لئے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے تو بات تو میں سب کے لئے کر رہا ہوں لیکن یاد رکھنا گوھر سے سننا میرے حقہ علیہ السلام کے دیوانوں اگر آپ نے یہ سوچا چلو ہم کسی حد تک تلاوت بھی کریں نماز بھی پڑھیں داڑی بھی رکھیں لیکن تنہائیوں کے اندر گناہ بھی کریں جیسے آج کر نوجوانوں کی فکر ہے سر پہ کبھی ٹوپی بھی ہے داڑی بھی ہے نمازی بھی ہے لیکن تنہائیوں کے اندر گناہ بھی ہے خاص بات یاد رکھنا اگر لوگوں کے ترمیان آپ نیک اور تنہائیوں میں گنے گار ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام پہ ارشاد سرکار فرماتے ہیں ابن حجر اس کو لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک پہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دے گا جیسے ریت کے ذرے بکھر جاتے ہیں ویسے اللہ لوگوں کی نیکیوں کو بکھیر دے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نیکیوں کیوں بکھیری جائے گی تو سرکار فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ دن کے نیک ہوں گے اور تنہائیوں کے اندر گناہ کرتے ہوں گے جو تنہائی میں گناہ کرے گا اللہ اس کی نیکیوں کو ایسے بکھیر دے گا جیسے ریت کے ذرات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں قبرستان میں اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے جاتا تھا حضرت کہتے میں جاتا تھا اور پیٹھتا تھا قبرستان میں کہ اپنی موت یاد کرو ایک دن میں بیٹھا تھا میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ مردہ قبر سے نکلتا ہے اور ایک آنکھ کی زنجیر اس کے حلق میں ڈالی جاتی ہے وہ حلق سے نکلتی ہوئی اس کے پاکھانے کے مقام سے نیچے کی طرف آتی ہے اچھ لاتا ہے سوچو آگ کی زنجیر کسی کے حلق میں جائے اور پاکھانے کے مقام سے نکلے انجام کیا ہوگا یہ کہانی قصہ نہیں ہے یہ ایک تابعی کا خواب میں آپ کے سامنے بیان کرو جس کو ابن عجر اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے سوچو اگر گرم گرم کھانے کا لکمہ ہم نگل لے تو حلق کی کیسیت کیا ہوتی آگ کی زنجیر حلق میں ڈالی جائے اور وہ پیٹ سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف نکلے انجام کیا ہوگا سید کہتے ہیں وہ بندہ بے چین ہوتا ہے چھیکتا ہے پکانتا ہے اور کہتا ہے یہ حضاب مجھے کیوں دیا جا رہا ہے کیا میں نمازی نہ تھا کیا میں حاجی نہ تھا کیا میں روزے دار نہ تھا کیا میں زکاة نہ دیتا تھا میں کیا نیکیا نہیں کرتا تھا یہ حضاب مجھے کیوں دیا جا رہا ہے تو غیر سے آواز آتی ہے تو ساری نیکیا کرتا تھا لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تھا اس وقت تو گناہ بھی کرتا تھا اس لیے آج تیرا انجام یہ کیا جا رہا ہے مجھے بتاؤ لوگوں کے سامنے اللہ والے بننے والوں لوگوں کے سامنے متقی بننے والوں لوگوں کے سامنے نیک بننے والوں تو اپنی تنہائیاں کیسی ہیں اپنا اکینا پن کیسا ہے جب ہم اکیلے ہوتے تو کیسے ہوتے لوگوں کے سامنے تو سفید لباس سفید کردار سفید گفتار اور ایسا لگتا ہے لوگوں کے درمیان کہ ہم ولی سے کم نہیں ہیں لیکن جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں تو ہم شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں یا کرو اپنی تنہائیوں کو یا کرو اپنی اکیلے پن کو یا کرو اپنی راتوں کو اللہ اکبر لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کے در سے گناہ چھوڑنے والوں اللہ دیکھتا ہے تو اللہ کے در سے گناہ کیوں نہیں چھوڑتے ہیں حضرت دعوت تائی کہتے ہیں امام آزم کی خدمت میں نے کم و بیش بیس سال تک یا چالیس سال تک کی لیکن اکیلے میں بھی میں نے ان کو سر سے ٹوپی اتارتے نہیں دیکھا اور پیر لمبے کرتے نہیں دیکھا میں نے کہا امام آپ لوگوں کے سامنے ٹوپی نہیں اتارتے اور پیر لمبے نہیں کرتے اکیلے میں تو کر سکتے ہیں امام آزم کہتے ہیں لوگوں کے سامنے اس لیے ٹوپی نہیں اتارتا پیر لمبے نہیں کرتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اکیلے میں پیر اس لیے لمبے نہیں کرتا کہ اکیلے میں اللہ سے حیاء آتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اسی لیے سرکار گوہ سے پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے اور اکیلے میں گناہ کرے وہ زندیق ہے زندیق لوگوں کے سامنے گناہ سے بچ کر اکیلے میں گناہ کرے وہ زندیق ہے لوگوں نے کہا جو لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے اکیلے میں گناہ کرے زندیق کیسے ہے فرمایا لوگوں کے سامنے گناہ کیوں نہیں کرتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اکیلے میں گناہ کیوں کرتا ہے کیا اللہ نہیں دیکھ رہے لوگ دیکھ رہے اس تصور سے گناہ چھوڑ دے اور اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور سے گناہ نہ چھوڑے تو جو اللہ کے خوف سے گناہ نہ چھوڑے جو اللہ سے لوگوں سے زیادہ نہ درے لوگ سے درے اللہ سے نہ درے وہ زندگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے آؤ امام حسین نے یہی پیغام دیا دیکھو امام علی مقام کی زندگی کی آخری رات ہے جسے شب آشور کہتے ہیں جب نو کی اثر کو شیمر نے کہا تھا ہم جنگ کریں گے امام علی مقام نے حضرت عباس سے کہا تھا پاس میرے بھائی جاؤ اور جا کر شیمر سے کہنا ہم آج جنگ نہیں کریں گے کرنا ہے تو کل کریں گے آج نہیں کریں گے کیونکہ آنے والی شب شب جمعہ بھی ہے اور آشور بھی ہے ایک رات کی محلت دو دے دو تاکہ ہم جی کھول کر عبادت کریں جنہیں کل جو کام دیکھے تصور کریں کل جس کو جو کام کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ اس کام کی مشک کرتا ہے کل جنگ ہونی تھی کل جنگ ہونی تھی تو تیر ہاتھ میں ہونا چاہیے تھے تلوارے ہاتھ میں لے کے مشک ہونی چاہیے تھی لیکن انہوں نے تیر تلوارے لے کر مشک نہیں کی حالانکہ کل جنگ ہونی ہے مگر امام علی مقام میں اپنے ہجرے میں خطبہ دیا آسندگی کی آخری رات ہے رب کی بارگاہ میں آسووں کی سوگات پیش کر اور میری قوم کا حال یہ کہ ہم آشورہ کی شب میں خورا فات کرتے آشورہ کی شب میں گناہ کرتے ہیں آشورہ کے دن بھی کچھ لو امام حسین کے جلوس پہ تو شریک ہوتے مگر نماز پہ شریک نہیں ہوتے ہم جلوس امام کے مخالف نہیں ہیں جو شرعی طور پہ نکلے جو شرعی طور پہ نکلے اس کے مخالف نہیں ہیں لیکن آشورہ کے دن بھی اپنی نماز چھوٹے آشورہ کے دن بھی نماز ترکو کیا جواب دوگی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان پوچھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جان پوچھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے وہ اللہ کے ذمہ کرم سے باہر ہو جاتا ہے باہر کر دیا جاتا ہے سوچو غور کرو اللہ اکبر نماز کو ہلکا نہ سمجھو جس نماز کو آپ ہلکا سمجھ کر چھوڑ اللہ اکبر چند روپیے گر جائے تو آدمی روتا ہے ماتھے پہ پسینے آنے لگتے ہیں نماز چھوٹنے پر کوئی افسوس نہیں کوئی احساس نہیں آقا فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کی بنیادوں کو متزلزل کر دیا دین کی بنیادوں کو ہلا دیا سوچیے تو صحیح ہم کیوں ہل رہے دنیا میں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم دین کی بنیادوں کو ہلا دے نماز چھوڑ کی آؤ میرے جوانوں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر پلٹو اللہ کی طرف گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی پلٹو جب بندوں نے توبہ کی اللہ نے ان کی زندگیاں بدل دی توبہ کرنے والے کیسے کیسے تھے کیسے کیسے بن گئے بس اس لیے کہ آپ کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہو جائے آج کے بعد نماز چھوڑنے سے توبہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد اب نماز نہیں چھوٹے گی نماز پہلے ترکی تھی اب نہیں کریں گے داڑیاں مڑا کر گٹروں میں پھینکنے سے توبہ کرو کانوں میں کیئر فون لگا کر گانے سننے سے توبہ کرو فلمیں کسی بھی قسم کی ہو ہر فلم کو دیکھنے سے توبہ کرو عورتوں پہ بدنظری کرنے سے توبہ کرو میرے آقا علیہ السلام فرماتے جو عورت پہ بدنظری کرتے ہیں یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اس سے ایمان کو بھی خطرہ ہے شیخ عبداللہ موسوی فرماتے جو لوگ عورتوں پہ بدنظری کرتے ہیں کہ مجھے ڈر ہیں وہ مریں گے تو مرنے سے پہلے ان کا ایمان چھین لیا جائے گا اور وہ کفر پر نہ مرے آپ سوچئے اس لئے توبہ کرلو آج جنہوں نے توبہ کی اللہ نے زندگیاں بدل دی توبہ کرنے والے کیسے تھے کیسے کیسے بن گئے بس یہی کہ دل میں جذبہ پیدا ہو آپ نہ امید نہ ہو جائے توبہ کی طرف ہو مبارک دن ہے مبارک ایام ہے مائے محرم الشریف کی ایام ہے توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں جس میں بھی توبہ کی خدا نے قبول کیا بس ایک بات پس کر کے بات مکمل کر لیں تاکہ ہم سب توبہ کرنا زندگی بدل جائے اور کیسے توبہ کرنے والوں نے کی مفہوم ارز کرنا ہوں ایک واقعے کا ایک بہت بڑا نام ہے تصوف کی اور ولایت کی دنیا میں وہ نام پرز کرنے سے پہلے آپ کو یہ ارز کروں کہ وہ شخص جن کی میں توبہ کا ذکر کرنا ہوں وہ تبلہ بجاتے تھے تبلہ جیسے آج کل آرکشٹرا وغیرہ ہوتا ہے اس زمانے میں مجرے ہوتے تھے اور گانے والی عورتیں ہوتی تھیں تو چونکہ عورتیں نازوک ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں تو وہ تبلہ بجانے کے لیے مردوں کو رکھتی تھی کہ مرد اور عورت کے مقابلے میں طاقتور ہوتے تھے ایک دن وہ شخص اپنے دوستوں کے ساتھ مجرے کی محفل میں تبلہ بجانے گئے اور جب تبلہ بجائے رات دیر تک کے محفل چلتی رہی گناہ کی محفل گانے کی محفل شراب کی محفل شباب کی محفل چلتی رہی جب محفل رات کے آخری وقت میں ختم ہوئی تو یہ تبلہ بجانے والے اتنے تھک چکے تھے کہ سب لوگ ہال چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا یہی سو جاؤ سو جاؤ یہی پر تھک کہے وہ کہتے ہیں کہ سب ساتھی سو گئے مجھے نین نہیں آ رہی تھی میں بستر پہ کروٹے بدل رہا تھا بستر پہ کروٹ بدل رہا تھا اچانک میں نے دیکھا کہ آواز آئی اے فلان کیا وہ وقت نہیں آیا کہ توبہ کر کے تو اللہ کی طرف پلٹ جائے میں نے سوچا میرا نام لے کر آواز کہاں سے آئی میری قوم کے جوانوں میرا اللہ بڑا قریب ہے بڑا مہربان ہے بڑا ستار و غفار ہے جب وہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے پھر اس کو کسی وائز اور ناسے کی ضرورت نہیں رہتی کبھی کبھی گناہ کے آلات بھی اس کو نصیحت کرنے لگتے ہیں وہ پہنک کریم ہے اللہ اپنے بندوں سے تقریب ہے تقریب ہے کبھی کبھی توب ہی بندوں سے بہتیرین بہتیرین مجران اید xi